بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو بس حاضری ڈالنے کے لئے حاضر ہوا ہوں لیکن ہدایت ہے تو کچھ عرض کر رہا ہوں مدرسوں میں بچوں کی جو رہائش جہاں پر ہے خاص طور پر وہاں پر مدبخ دارالعقامہ کی صفائی ستھرائی تو حافظ پیر صابر صاحب نے کہا کہ اس سلسلے میں میں حضرت محیو سننا رحمت اللہ علیہ کی بات سناوں تو شاید حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب ہیں یا نہیں ہے نہیں معلوم شاید اس واقعے کے وقت شریک تھے جب حضرت بنگلور کے ایک ادارے میں پہنچے تھے اور اس ادارے کے محتمیم نے صفائی ستھرائی کا بہت احتمام کیا دفتر میں مسجد میں مدرسے میں حضرت آخیر زمانے میں کئی برس تک ویلچیر پر تھے تو حضرت کی ویلچیر جیسے ہی داخل ہوئی اللہ نے حضرت کو جو شان دی تھی جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں وہ خدادار شان تھی مقام تھا رتبہ تھا حضرت کا تو حضرت جیسے ہی داخل ہوئے تو حضرت نے خادم سے کہا مدبخ لے چلو بس تو محتمیم صاحب کے خیال و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت پہلے سیدھے مدبخ میں پہنچیں گے جب مدبخ میں پہنچے تو صفائی ستھرائی کی کافی کمی تھی حضرت نے بہت تنبیہ فرمائی اس پر حضرت اپنے اداروں کے معاینے کے سلسلے میں بھی کبھی معاینہ کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ مدرسے میں جاتے ہی پہلے مدبخ کا جائزہ لو بلکہ بعض وقت پہلے سب سے پہلے بیت الخلا کا جائزہ لو حضرت فرماتے تھے کہ جو گندگی کی جگہ ہے وہاں صفائی نہیں رکھ سکتے تو کچھرا کڑا جہاں پر ہے وہاں صفائی کا کیا احتمام کرو گے تو سب سے پہلے بیت الخلا دیکھنے کے لئے کہتے تھے اس وقت بھی جو بعض قانونی مسائلیں وہ یہ ہیں کہ بچوں کے لئے صفائی ستھرائی کا کھانے پینے میں صفائی ستھرائی کا کتنا احتمام ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور اسی طرح بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر باتیں تو بہت ہیں مگر یہ کہنے کا موقع بھی نہیں ہے کہ بھئی پورے عالم اسلام میں جہاں پر حکومتیں جو ہے خود مسلمانوں کی ہیں نظام تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے اپنے مقاسد پوری طرح سے حاصل کر لیے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ جو ہیں اگر صرف یہ بولتے رہیں گے کہ آیسا نہیں ہونے دیں گے ویسا نہیں ہونے دیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہیں اگر ہم کو واقعیتاً کچھ کرنا ہے تو پھر حالات کے اعتبار سے ہم کو اپنی کوششوں اور محنتوں کا رخ متعین کرنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب متضر لہوی جس چیز پر زور دے رہے ہیں مکاتب کا نظام اور مکاتب کے نظام میں ابھی ایک بات ایک موقع پر آئی میں ارز کر رہا تھا کہ ہم لوگ عقائد رٹا تو رہے ہیں عقیدہ رٹا رہے ہیں مگر عقیدہ بنانے کا کام نہیں ہو رہا ہے تو مکتب میں بھی رٹانے سے زیادہ ذہن سازی کا کام اور مکاتب کے نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے آئندہ حالات جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں اور جو حالات ہیں ان حالات کا رخ جو ہے وہ پہلے سے ہی ہم کو سمجھ کے اپنے کام کو متعین کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ اس امت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ صحیح اصول کے مطابق خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں جمال روجود بذکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ جمال روجود بذکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ روجود ب Final مجملہ رقود بزنید موسیقی